نمشکار دوستو آج میں ایسی ریسپی لائی ہوں کاروہ چوتھ دیپا ولیش پیسل ہے یہ بہت کم خرچ میں اتنی اچھی بنتی ہے اس میں بٹامین وغیرہ بہت کچھ ماترہ میں ہے تو آپ اس کو جرور بنائیے گا یہ بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تیوہار کے سمیں حلوائی لوگ بھی اسی طرح کی مٹھائی بنا کر بجار میں بیشتی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں پچاس روپے کے خرچ میں کتنی اچھی مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے بجار سے ملاتی مٹھائی کے بدلے آپ گھر پر ہی سری کی مٹھائی اور کم خرچ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی جرابی پسند آئے تو آپ اسے لائک شیئر جرور کیجئے گا اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈیڑھ کپ پینٹ لی ہے جو کچھے والی مونفلی دانے ہوتے ہیں وہی لیے ہیں اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں گے اگر کوئی خراب ہوگا کڑوا ہوگا تو اس کو ہم نکال دیں گے ورنہ ہماری مٹھائی بیکار ہو جائے گی ٹیسٹ میں خراب ہو جائے گی اس کو ہم اتنی مدی آنچ میں سیکھیں گے کہ یہ ہماری جلنی نہیں چاہیے نہ ہی اس کے اوپر کوئی سپورٹ ہونے چاہیے تب ہی ہماری مٹھائی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی دیکھئے مونفلی کے جو دانے ہیں ہمارے اس میں درارے آ گئی ہیں چھلکے فٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کو میں چھل کر دکھاتی ہوں دیکھئے چھلکہ آسانی سے نکل رہا ہے اس کا اطلاعہ مونفلی سیکھ گئی ہے اب ایک کچھن ٹاویل لیں گے اس میں سارے دانے ڈال لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے جلدی سے اس کے سارے چھلکے نکال لیں گے اس طریقے سے کرنے سے چھلکے بہت آسانی سے اور بہت جلدی نکل جاتے ہیں دیکھئے ہم نے سبھی چھلکے نکال لی ہیں اگر کوئی دانے رہ جائیں گے تو اس کو ہم اس طریقے سے ہاتھ سے کرتے ہوئے نکال لیں گے اگر کوئی دانہ خراب ہوگا تو اس کو بھی ہم اٹھا لیں گے اب اس طریقے کے ہمیں چلنی لیں گے اور چلنی سے اس کو ہم اس طریقے سے چھان لیں گے تو سارا چھلکہ بہت جلدی سے اور بہت آسانی سے نکل جائے گا اس میں گھر گندہ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ یہ اڑتا بھی نہیں ہے دیکھیں دانے ہمارے بلکل صاف ہو گئے اگر ایک دو چھلکیں ہوں گے تو ہم اس کو ہاتھ سے اٹھا لیں گے ایک گرائنڈر جار لیں گے اس میں ہم دانے اپنے ڈال لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے دانوں کو پینٹس کو صاف کر لیں گے اور اس کو ہم گرائنڈر جار میں ڈال لیں گے اس کو ہم پلس موڈ پہ چلاتے ہوئے پیسیں گے ورنہ یہ اویل چھوڑ دیں گے دیکھیں اس کو ہم نے دردڑا سا پیس لیا ہے آپ چلنی لیں گے اور نیچے تھالی رکھیں گے اس میں یہ سب ڈال دیں گے اور اس کو ہم چھانیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ چھاننے سے اس طریقے سے پیسنے سے ہمارا جو نیچے پاوڈر جیسا نکلے گا اس سے ہی ہم بٹھائی بنائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پاوڈر اس کا اچھے سے بن نہیں پاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پاوڈر تو بہت کم ہے اور ہمارے جو دانے ہیں وہ کافی سارے ہیں آپ دیکھیں بلک پل بھی چراسا پاوڈر نکلا ہے اگر ہم اس کو زیادہ پیس لیں گے تو اس میں سے پوائل نکل جائے گا اس لئے اس کو ہم زیادہ بھی نہیں پیسنے دیکھیں اس میں اتنی ساری پینٹس میں سے اتنا سا ہی پاوڈر بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا بارک بنا ہوا ہے لیکن موٹا جو اس کا پارٹ ہے وہ کچھ زیادہ ہی نکلا ہے اس کو ہم پھر سے گرائنڈر جار میں ڈالیں گے تو یہ اوائل چھوڑ دے گا اب اس کا ہم ایک راستہ نکالتے ہیں آپ یا تو پاوڈر شروع سے ہی نہیں بنائیں اور اسی طریقے سے گرائنڈر جار میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے دودھ ڈالیں ہم نے آدھا کپ دودھ لیا ہے اور تھوڑا دودھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم بلکل بارک پیس لیں گے دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے بارک پیس لیا ہے اس طریقے سے مٹھائی بنانا بہت ایزی ہے اور بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے یہ پاوڈر تو اتنا ہی ہے اور اس کی جگہ ہم اس کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس میں پاوڈر جو نکالا ہے اس کا اور پیس کر رکھا ہے دونوں کا ہی استعمال کریں گے اب ہی کڑھائی لیں گے اس میں ہم چھے ٹیبل اسپون قریب کوکونٹ پاوڈر ڈالیں گے جو بجار کا کوکونٹ پاوڈر ہے اگر آپ چاہیں تو جو گولہ ہوتا ہے اس کا براؤن پارٹ نکال کر اس کو گرائنڈ کر کے تھوڑا مکسی میں پیس لیں تو اسی طریقے کا آپ کو کوکونٹ پاوڈر مل جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا ہی بھونیں گے اور اس کا کلر چینج نہیں ہونے دیں گے جس سے اس کا کچھاپن نکل جائے گا اس کا ہمیں صرف کچھاپن نکالنا ہے اس کو سیکھتے سمیں ہم نے گھی وغیرہ کسی سیج کا استعمال نہیں کرا ہے یہ دیکھئے ہمارا جو کوکونٹ ہے وہ سگیا ہے اس کو ہم نے پینٹس کا پاوڈر بنایا تھا اس میں ہی ملا لیں گے دیکھئے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اگر آپ اس کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں دو چمچ اس میں ہم ملک پاوڈر ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں کسی طریقی کا کھوئے وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے آپ ملک پاوڈر ملا سکتے ہیں اور نہ اس کو بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں تب بھی ہماری مٹھائی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی اب پھر ہم کڑھائی رکھیں گے اس میں ہم آدھا لیٹر قریب فل کریم دودھ لے لیں گے اگر فل کریم ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کی جگہ ہم گھر میں جو نارمل دودھ آتا ہے گائے کا بھینس کا وغیرہ وہ آپ لے سکتے ہیں میرا یہ فل کریم دودھ ہے اور یہ کچھا ہی ہے اسی لئے اس میں اوپر کریم آ گئی ہے تو اس کو ہم گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور دیکھئے جب اچھے سی تھوڑا بوائل ہو جائے گا تب اس کو ہم دیکھتے ہیں دودھ میں دیکھئے بوائل آ گیا ہے اور اس کو ہم بیچ بیچ میں کچھ دیر چلاتے رہیں گے تو اس لئے اب اس میں ہم تھوڑی سی آدھا کپ سے زیادہ چینی ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار تھوڑی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں مطلب میں نے ون تھرڈ کپ اس میں چینی لی ہے اور اس کو ہم اس میں مکس ہونے دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں لائچی پاورڈر ڈالتے ہیں جب یہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا دودھ تب اس میں ہم یہ اپنا کوکونٹ پاورڈر ڈالیں گے گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے تب اس میں ڈالیں گے ورنہ اس میں لمس بن سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تب ہی اسی لئے ہمارے اس میں لمس نہیں بنیں گے دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے جو ہم نے پینٹ کو پیس کر رکھا تھا آپ اس طریقے سے بھی بنا کر پورا مٹیریل اس میں مکس کر سکتے ہیں اور گیس کی فلیم کو ہم بند رکھیں گے ورنہ اس میں لمس بن سکتے ہیں گیس کی فلیم بند کر کے ہم نے اس کو دیکھے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد میں کتنا گاڑا ہو گیا ہے اس میں ہمیں گھی وغیرہ کسی چیز کا ایسا استعمال نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پینٹ میں اور کوکونٹ پاورڈر میں دونوں میں ہی آئل گھی وغیرہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کسی طریقی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے ہمارا اس میں ڈو بندنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ڈو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم نے اس میں گھی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے ابھی اسے ہم تھوڑا اور پکائیں گے اور اسے اب چیک بھی کر سکتے ہیں چمچ پر لیں گے ہم اور اسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور دیکھئے اس کو ہم اسی طریقے سے بیچ میں چلاتے رہیں گے ورنہ یہ نیچے تلے میں لگ جائے گا اب چمچ کا ہمارا جو ویٹر تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو ہم انگلی سے چھٹائیں گے اور اس کو گولی بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بال ہماری بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہماری بٹھائی جمنے کے لیے تیار ہے اب ہم ایک سٹیل کی پلیٹ لیں گے یا پلاسٹک کنٹینر بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہلوائی والی ٹری ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس پلیٹ میں بٹر پیپر یا گھی کچھ بھی نہیں لگایا ہے ہم بلکل ایسے ہی اس کے اوپر ہم فیلا دیں گے آپ اپنے حساب سے جس میں چاہے اس میں فیلا سکتے ہیں اس کو ہم بلکل ایک سا کر دیں گے اور کچھ چار پانچ گھنٹے بعد تھنڈا ہو جانے کے بعد دیکھتے ہیں تھنڈی ہو گئی ہے اس کو ہم چاکو کی سہایتہ سے منچہ ہی شیپ میں کٹ کریں گے آپ جیسے شیپ کٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آرام سے ہماری مٹھائی کٹ رہی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں لگانی پڑ رہی ہے کچھ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مٹھائی نہیں جم پائی ہے تو آپ اس کو پھر سے کٹھائی میں ٹرانسفر کر لیں اور دو سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر سے گرم کر لیں اور پھر سے جمنے کے لیے رکھ دیں اور تھنڈا ہو کر آپ کٹیں گے تو مٹھائی ہماری بلکل پرفیکٹ جم کر تیار ہوگی آپ اس کو کسی بھی چیز سے گانش کر سکتے ہیں میں اس میں پستے کے ٹکڑے لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو چاندی کا برپی لگا سکتے ہیں میں نے اس میں پستے کے ٹکڑے اور کاجو سے گانش کری ہے دیپا والی آ رہی ہے تو میں نے اس کا لک اس طریقے سے دیا ہے جیسے کہ اس کے اوپر دیپ جل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھائی کا ٹیکچر کتنا اچھا آیا ہے اور کتنی اچھی مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے آپ کم خرچ میں بہت اچھی مٹھائی اس دیپا والی پر بنائیے بلکل بھی ملاوٹ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے مجھے آپ کمنٹس کر کے کمنٹس وکس میں جا کر جرور بتائیے گا کاروچوتھ دیپا والی اسپیسل مٹھائی ہے بہت اچھی بہت جلدی بہت آسانی سے بن جائے گی اس کو بنانے میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں آئے گی اور نہ ہی ہماری مٹھائی فیل ہوگی تو آپ اس طریقے سے آنے والے تیوہار میں اس مٹھائی کو جرور بنائیے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے مٹھائی ہماری ٹوٹ رہی ہے اور کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے آپ آنے والے تیوہار پر اس مٹھائی کو جرور جرور بنائیے گا بہت کم خرچ میں بہت اچھی مٹھائی بنے گی اس بار آپ دیپاولی پر یا کروہ چوتھ پر بیباجار سے مٹھائی بلکل بھی نہیں لائیں گے اور گھر پر ہی بنا کر تیار کریں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میری ریسیپی چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیر تھیکس فور واشنگ